اگر اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں پر جو ابھی پیچھے کچھ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ دلیتوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کیا رخ ہے بی ایس پی کا اس مدی پر اتر پردیش کے اندر جس طرح دلیتوں کے اوپر اتیچار انیائے ہو رہا ہے انہی سب معاملوں کو لے کر کہ آج ہم لوگ جلازکاری مہدے سے ملنے بھی آئے تھے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو گورکپور میں ابھی پرسا شروع ہو گئی ہے وہ جلازکاری مہدے ہو یا کپتان جی کپتان مہدے ہو یا ایڈی جی مہدے ہو پہلے ان لوگوں سے ملنا آسام تھا لیکن آج کی تاریخ میں ان سے ملنے کے لیے بھی تمام کئی چرڑ بدھ طریقے سے ان سے ملنے کے لیے پریاست کرنا پڑتا ہے انہیں ادھکاریوں سے ملنا پہلی بات تو درلگ ہو گیا ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو گھٹنائے بڑھ رہی ہیں ان گھٹناؤں کے بڑھنے کا بھی یہی کارڑ ہے کہ ادھکاری ڈائریکٹ پیڑیتوں کے سمپرک میں نہیں آ پا رہا ہے چھوٹے چھوٹے ادھکاریوں کرمچاریوں سے ملن کر کے رہ جا رہا ہے تھانے تکسیمیت رہ جا رہا ہے تحسیل تکسیمیت رہ جا رہا ہے اس سے جب ادھکاری ملتے نہیں ہیں اس کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے اور جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے اتر پردیس کے اندر دلیتوں کا ادھکی رنگ بڑھا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ سیکھ لینے والی بات ہے جس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ سرکار چلانے کے لیے سرکار چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے ایک سوچ کے تحت ہم سرکار چلانے کا کام کرتے ہیں اور جس طرح ایسے آدھڑی بھنسو سری مائیواتی جی نے اتر پردیس کے اندر سرکار چلانے کا کام کیا ہے یہ نصیحت ہے آدھڑی سری آدھٹی ناثی جی کے لیے جو مکہ منتری ہیں اتر پردیس کے لیے ان کے لیے نصیحت اور نجیر ہے کہ بہن جی نے کس طرح سے سرکار چلایا اس سرکار سے ان کو سیکھ لینا چاہیے اور اگر انہوں نے آدھڑی بھنسو سری مائیواتی جی کی سرکار سے سیکھ لیا ہوتا تو اس طرح سے دلیتوں کے اوپر اتر پیرن کی گھٹنائیں نہیں ہونے پاتی آج کی تاریخ میں روج کہیں نہ کہیں دلیتوں کے ساتھ ہتھیاچار ہو رہا ہے دلیتوں کی ہتھیایے ہو رہی ہیں بہن بیٹیوں کی آبرو لٹی جا رہی ہیں دلیتوں کے مکانوں کو کبجہ کیا جا رہا ہے ان کی جمینوں پہ کبجہ کیا جا رہا ہے دلیتوں کی اپنی نمبر کی جمینوں پہ سرکاری نالیا بنا دی جا رہی ہیں یہ جو اس طرح کی لگاتار گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہیں نہ کہیں بہت ہی زیادہ چنتا جنگ بات ہے ان سب باتوں سے ہم لوگ بہت دکھی ہیں لیکن ہاں ایک بات تو ہے کہ انہ کی سرکار جتنا جس طرح سے انہوں نے جھوٹے واضح کر کے جھوٹی باتیں کر کے سماج کو اور اس پردیس کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے پردیس کے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور آنے والے دوہزار ستائیس کے چناؤں میں اس بی جے پی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو تر پردیس سے اکھاڑ کر کے پھیکنے کا کام یہی دلیت پیشار سنکھیاک سماج کی لوگ گریب سوڑ سماج کی لوگ ان کو اکھاڑ کر کے پھیکنے کا کام کریں گے ایک بار پونہ ہے قانون دوارہ قانون کا راج اسٹھاپیت کرنے کے لیے دوہزار ستائیس میں بہجن سماج پارٹی کی سرکار بنے گی اور جن جن ادھکاریوں دوارہ اور جن گندوں دوارہ دلیتوں پچھڑوں گریبوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خیر نہیں ہے ستائیس میں سرکار بننے کے بعد گن گن کے چن چن کے سب سے بدلہ لینے کا کام کیا جائے گا اگر ورطمان سرکار کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اپراد ہی تو اگر رہنا ہے تو اتھا پردیش چھوڑ دو لیکن پھر بھی اپراد تو ہوئی رہے ہیں یہ تو ریکارڈ آپ لوگ بھی تمہ لیے دیکھیں رہے ہیں سن رہے ہیں اور بچھے سکر کے ہم تو ہم لوگ چنتی تیا ہیں کہ بابا صاحب ڈاکٹر بی ارم بیٹر کے شدھانتوں کے انسار سرکاریں نہیں چل لائیں ہم سم بیدھانی طریقے سے یہ دلکوں کے اتھان کی بات کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر اتیچار ہوتا ہے اسی کے دائرے میں ہم سجا بھی چاہتے ہیں ان کے اوپر کاردوائی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دونوں چیٹ فیلحال اس گورنمنٹ میں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے ہاں دھی دھوڑا جب رو پیچا جا رہا ہے دلی تیا بتائیے جس دیت کے سم 80 80 کروڑ لوگ راشن پر نیر بھر ہیں تو ان کا اتھان کہاں ہوا بھوڑن ہی مالنی جی وہ تو ہے نہیں تمام لوگ ایسے غلط طریقے سے ہیں کہ ان اتھان ہوگا کہاں کھانے کے لیے جب مہتاز آدمی ہے تھی ششد ہوتا ہے کہ گریبی ابھی گئی نہیں ہے دلیت جہاں ہے اسی جگہ ہے دلیت کو ابھی تک رہت نہیں ملی ہے کہیں بھی نہ اس کا ساماجی کتھان ہوا ہے نہ سانچھڑی کتھان ہوا ہے سانسکرطی کتھان نہیں ہوا ہے کسی بھی پرکار کا اگر مشلیتن کیا جائے اور سمیچہ کیا جائے تو دلیت جو ستر سال پہلے جہاں تھا اسی جگہ ہے اسے کئی کچھ نہیں گیا لیکن سرکار تو کہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ان کے یوجنائے ہیں تو یوجناؤں کا لاب نہیں مل رہا کیا ایک دھارمیت کا آوات ہے ایک ڈھپور سنگ تھا یہ لمبی کہانی ہو جائے گی تو ڈھپور سنگ بولتا تھا میں بولتا ہوں دیتا نہیں ہوں اس کا ارث یہ ہے تو ڈھپور سنگ کئی جتنا بول لیجئے یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے ملے کچھ نہیں تو ڈھپور سنگ تو بہت دیکھا گیا ہے کئی کچھ نہیں ہے یہ بتائیے کتنا بیروزگائی زمینی حقیقت کچھ اور ہے جا کر کے سروے کریے ہم تو ہری جان بستیوں میں جاتا ہوں اور سمجھ لیجئے گا کہ بہت دین ہندسہ ہے آنک سے آنسو آ رہا ہے سمجھ لیجئے گا کی دلی سمات پہت ہی ایک دم سمجھ لیجئے کی رساتل کے گرس میں چلا گیا ہے جی دیرہ کوئی پیچے پورے دیش کی سرکاروں کو میں کہا رہا ہوں چاہے جو بھی سرکارے ہوں کئی بھی پکٹ بھی ہے ستہ پوچھتے ہر جنوں کا اتھان نہیں ہوا ہے اس پر تو میں سمجھ لیجئے کسوئی ورکار کا دیویٹ میں حصہ لے کر کے کہا سکتا ہوں میں جو آنکھوں سے دیکھا ہوں ہر جن اے جیٹی جائے آپ تو چھاتر جیون سے ہی آپ راجنیت میں رہے ہیں اتھار پردیش اپچو نو نو سیٹیں اتی مہتپونڈ پرتشتھا کی سیٹیں ہیں کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے ساری سیٹیں بھی جے پیہا رہی ہے لیکن دعویٰ تو ہے کہ نو کی نو جیت رہے ہیں روی کشن جی نے کہا ہے کہ نو کی نو جیت آرے وہ سامنے آ جائے گا ایک مہینہ بچا ہے تیج تاری کو ریجلٹ آ جائے گا نو کی نو سیٹیں بھارتی ہیں انتہا پارٹی بری طریقے تحارنے جا رہی ہے ایک چیز اور ہوئی ہے کہ کانگریس جو ہے نئے لڑ رہی ہے تو ایک طرح سے انہوں نے واک آور نہیں دے دیا اب دوسرے پارٹیوں کے بارے میں میں نہیں جانتا پہجن سماج پارٹی نو کی نو سیٹوں پر پوری زمداری سے چناؤ لڑنے جا رہی ہے اور اس بات کا میں آپ کو پورا بشواد دلاتا ہوں کہ نو کی نو سیٹیں بھارتی انتہا پارٹی ہارنے جا رہی ہے بی ایس پی کتنی لے رہی ہے یہ تو تیج تاریخ کو ریجلٹ بتائے گا بی ایس پی کی سیٹیں جب آتی ہیں تو ریجلٹ ہی بتاتا ہے دوہزار ساتھ میں ریجلٹ ریجلٹ نے بتایا تھا کہ بی ایس پی کتنی جیت سیٹ جیت کر آ رہی ہے اس کا آقلن نہیں لگایا جاتا تھا بی ایس پی بہت اچھا پرپارمنٹس کرنے جا رہی ہے سوچ سے الگ پرپارمنٹس ہونے جا رہا ہے دوہزار یہ تیج تاریخ کو جب ریجلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے بی ایس پی اُبھر کر کے سامنے آئے گی اتر پردیش میں پھر سے بھائی الیکشن را کچھ تو آقلن ہوگا ایک سیٹ دو سیٹ دس سیٹ پانچ سیٹ کچھ آقلن ہوگا ہم تو نو کی نو سیٹوں پر چناؤ جیتنے کیلئے لڑ رہے ہیں اور ریجلٹ بہت اچھا آنے جا رہا ہے آنے والی تیج تاریخ کو آپ کا ریجلٹ پتا چلے گا لڑائی میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہیں رہے گی لڑائی بی ایس پی کی دوسرے دلوں سے ہونے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بھی سیٹ جیت کر نہیں آ رہی ہے مطلب انڈیریکٹلی اور کہا جا تو انڈیا گڑوندن جو ہے وہ لیڈ کرے گا نہیں نہیں بہو جن سماج پارٹی لیڈ کرے گی یہ آپ کو لگ رہا ہے بہو جن سماج پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور ہماری لڑائی بی جی پی تے نہیں ہے بی جی پی لڑائی باہر ہے تو آپ کی لڑائی انڈیا گڑوندن سے کتنی سیٹ آنے کی امید ہے یہ تے ہی ساری کوئی پتا چلے گا بہو جن سماج پارٹی کی سیٹیں جو آتی ہیں دو اجار سات میں ہم کو یاد ہے بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کوئی ہم لوگوں کو ایک سو بی ست سے زیادہ آکھ نہیں رہا تھا چوبیس کی بات کیجئے جب سیٹیں آنے لگیں جب سیٹیں آنے لگیں تو لوگوں کا دماغ کھلنے لگا ہم لوگ دو سو دس کراف کر گئے تھے چوبیس کی بات کیجئے نا آج کی بات کر رہا ہے نو میں کتنی سیٹیں ہم نو میں نو سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اور نو کی نو سیٹوں جیتنے کیلئے لڑیں گے اور امید کر رہا ہے کہ نو سیٹیں جیتیں گے چلی یہ تھے یہاں پر سانسد پد کے پرتیاشی تھے ان کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس پر ہم پوری مضبوطی اور مستہدی سے لڑ رہے ہیں اور بی جے پی سے ان کا سیدھا ٹکر نہیں ہے بلکہ انڈیا گڑھ بندہ سے ٹکر ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی چناؤ اگر لڑتا ہے تو جیتنے کیلئے لڑتا ہے ہوپ سو کہ نو کی نو سیٹ آئے ان کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہیں کن مددوں پر آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہی ابھی تو ایک مدد آیا تھا کہ جو ہمارے بی ایس وی کے کار کرتا تھا پر ہمارے جی اس مددے پر ہم لوگ آئے تھے کیا پرکران ہے اس کے مکان میں جو ہے کوئی اس اسپی کا سپاہی بن کر کے اتر پردیس کا سپاہی بن کر کے اسپیٹر بن کر کے اس کے یہاں پون کیا تھا کہ آپ اپنی مکان کو خالی کر دیجئے اور خالی نہیں کریں گے تو آپ کی ہتھیا کروا دی جائے گی ہم لوگ اسی پرپس سے آئے تھے کہ بریشتہ دھکاری ہیں اگر اس طرح کے کوئی فون وغیرہ آتا ہے تو آج بھی سائبر کریں پہ آپ سائبر سے ملے ہیں یا اسپی سے ملے ہیں اس اسپی سے ملے ہیں آج گئے تھے کل ہم لوگ نہیں پہنچ پاہے تھے آج گئے تھے تو آج موقع پر ملے نہیں ہیں اس بھی سبے ہم لوگ ڈی ام صاحب کی ہاں آگئے تھے آج بھی ملاقات چاہیے تو اگلی رنی تھی کیا ہے اگلی رنی تھی پہلے ہم لوگ ملیں گے ملنے کے بعد بھی جا کر کے کوئی کاروائی آگے پر تو یہاں پر کسی پربونات بھارتی کے معاملہ ہیں ان کی پارٹی کے بہجہ سماجواتی پارٹی کے جن کے فون کے تھروں ان کو تھرٹ مل رہا ہے کہ گھر خالی کرو اور ہتیا کا تھرٹ مل رہا ہے اسی کو لے کر کر کے یہاں پر بہجہ سماج کے تمام لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے زلہ دکاری سے ملنے شاید زلہ دکاری ویست ہیں یا کسی وجہ سے وہ انپستیت ہیں تو یہاں پر ملاقات نہیں ہو سکی ہے یہ ڈی ایم سے ایس ایس پی سے ملنے گیتے ہیں وہاں بھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے ہو پائی ہے ان کی تو اب اگلی رہنیتی یہ ہے کہ جب ان سے ملاقات ہو جائے گی اور کیا آشت سے ملنا ہے اس کے اوپر یہ لوگ اگلی رہنیتی تہہ کریں گے بہجہ سماج کا جو ایک یہ سوچ ہے کہ بھائی الیکشن میں نو پہ نو سیٹ جیت رہے ہیں وہ تو آنے والا چیز تاریخ ہی بتائے گا کہ کتری سیٹ جیت رہے ہیں میں محمد یوسف گورکپور سے این ڈیلی کے لیے